بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ڈو کک فکویت سبا تیمور انٹوڈی آئی میکنگ ار ٹریڈیشنل ڈیزورٹ آج ہم بنائیں گے بیسن کا حلوہ جو کہ بہت ہی مزہدار بنتا ہے اور بہت ہی آسان سی ریسپی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے چار انڈے اور ان میں ہم ایک کپ چینی شامل کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم اور اس میں ایک کپ دودھ شامل کریں گے دودھ روم ٹیمٹریچر پر ہونا چاہیے گرم نہیں ہونا چاہیے اور ان کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ چینی انڈے اور دودھ کے ساتھ اچھی طرح سے ڈیزولو ہو جائے اور یہ سب اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے اب ہم ایک پین دیں گے اور اس میں ہم ایک کپ دیسی گھی شامل کریں گے گھی کو اچھی طرح سے ملٹ ہونے دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈیرھ کپ بیسن ایڈ کریں گے بیسن کو اپنے اچھی طرح سے چھان لینا ہے اور اس کی ہم اتنی بھنائی کریں گے کہ بیسن کی اچھی سے خوشبو آنے لگے اور اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے بیسن کی اچھی سے خوشبو آنے لگی ہے اب ہم اس میں ٹو ٹیبل سپونز سوجی ایڈ کریں گے اور اس کو ہم مزید پانچ سے چھ منٹ تک اچھی طرح سے کک کریں گے تاکہ سوجی کی بھی بھنائی ہو جائے پانچ سے چھ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم فلیم کو بلکل لو کر دیں گے اور اس میں ہم شامل کریں گے دو ہری الائچی یہ آپ سٹارٹ میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس میں تھوڑا سہ زافران ایڈ کریں گے لیم کو آپ نے لو رکھنا ہے اور اس میں ہم ایک کپ دودھ شامل کریں گے دودھ آپ نے ایک ساتھ ایڈ نہیں کرنا ہاف کپ ہم اس میں پہلے شامل کریں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے دودھ ڈالتے ہی بیسن اور سوجی ٹھک ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس میں بچا ہوا آدھا کپ دودھ شامل کریں گے اور فلیم کو ہائی کر کے اس کو اچھی طرح سے کوک کریں گے تاکہ ہمارا جو ہلوہ ہے اس کی سٹکینس ختم ہو جائے اور یہ پین کو چھوڑ دے خلوے کا گھی نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں انڈے دودھ اور چینی کا مکسٹر ایڈ کریں گے اس کو بھی آپ نے دو پورشنز میں ڈیوائٹ کر کے ایڈ کرنا ہے ایک ساتھ چارہ نہیں ڈالنا اور یہ مکسٹر ڈالنے کے بعد آپ نے کنٹینیوسلی چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ ہمارا جو ہلوہ ہے وہ نیچے نہ لگے باقی کا بچا ہوا مکسٹر بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو ہم دس منٹ کے لئے مزید ہائی فلیم پر اچھی طرح سے کوک کریں گے اتنا کہ اس کی سٹکینس ختم ہو جائے اور ہلوہ بلکل پین سے الگ ہو جائے اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں کوارٹر کپ براؤن شیگر ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو ریگلر شیگر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اس سے بہت ہی اچھا سا براؤن سا کلر آئے گا چینی کی کونٹیٹی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس میں کوارٹر کپ خوپر ایڈ کریں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ ہمارا بہت ہی مزیدار اور یمی سا حلوہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈرائی فروٹ سائٹ کریں گے اس کے لئے ایک پین میں ہم آدھا کپ دیسی گھی لیں گے اور گھی کو ہم اچھی طرح سے ملٹ ہونے دیں گے فلیم کو آپ نے بلکل لو رکھنا ہے اس کے ساتھ ہم اس میں کٹے ہوئے بادام شامل کریں گے کاجو شامل کریں گے کشمش شامل کریں گے اور ان تمام چیزوں کو صرف ایک منٹ کے لئے آپ نے گھی میں روست کرنا ہے ان ڈرائی فروٹ کو ہم حلوے میں شامل کریں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور بہت ہی مزیدار اور یمی سا حلوہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس گرم گرم حلوے کو سووینگ ڈش میں نکال لیں گے درائی فروٹ اور کوکنٹ کے ساتھ ہم اس کو گانیش کریں گے تو یہ تھی میری آج کی بہت ہی زبردستی بیسن کے حلوے کی ریسپی آئی ہوپ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آبی ٹرائے کیجئے گا اور لیٹ می نو آباوٹ یور فیڈ بیک این دا کامنٹ سکھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور دونٹ فرگیت تو سبسکرائب تو مائی چینل مجھے اپنی دعاو میں یاد رکھیں اپنا بہت کیا لکھیں ٹل دن ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی